بکرے یا گائے کو زبا کرتے ہوئے گردن کے کون سے حصے پر چھوری چلانے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جانور کو زبا کیا جاتا ہے تو عام طور پر دو قسم کے جانور ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کی گردن جو ہے وہ عام معمول کے مطابق ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کی گردن کچھ لمبی ہوتی ہے جس سے اونٹ ہے زرافہ ہے اس طرح تو جو پہلے قسم کے جانور ہیں ان کو زبا کیا جاتا ہے دوسرے قسم کے جانور کو نہر کرتے ہیں تو پہلے قسم کے جو جانور ہیں انہیں گردن کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے تو یہاں سے ان کو زبا کیا جاتا ہے اللہ کا نام لے کے اور جو دوسرے قسم کے جانور ہیں ان کو نیچے گردن کا جو سینے سے ملاوا حصہ ہوتا ہے تو وہاں سے ان کو یعنی شری ماری جاتی ہے اس کو نہر کہتے ہیں یہ تو اصولی بات ہے باقی یہ کہ زبا کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ چار رگیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک سانس کی ایک کھانے کی اور ایک خون کے آنے کی اور ایک جانے کی تو یہ چار رگیں جو ہے ان میں سے تین اگر کٹ جائیں یا چار کٹ جائیں یا تین کٹ جائیں تو اس صورت میں وہ جانور حلال ہوتا ہے تو اگر اوپر سے کسی نے نہیں کٹا بلکہ نیچے سے کٹ دیا سینے کی طرف سے تو یہ زبا کا مسلم طریقہ نہیں ہے لیکن اگر کسی نے اس طرح کٹ لیا لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس کے اندر رگیں کٹ گئی تھی تو اس صورت میں یہ زبا بھی ٹھیک ہوگا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے کسی نے گدی کی طرف سے کٹ لیا یا یہاں سے کٹا لیکن اس نے بالکل آخر تک اس کو پوچھا دیا تو اس میں بھی کیونکہ چاروں رگیں کٹ جائیں گی تو لہٰذا اس کو ہم حرام جانور نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو حلال جانور کہیں گے البتہ اس میں ایک اور خرابی پیدا ہوگی کہ آپ جانور کو غیر ضروری تکلیف دے رہے ہیں یعنی اوپر سے کٹنے میں وہ رگیں آرام سے کڑی آتی تھیں نیچے والی رگیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اس لیے جو پرانے فقہ ہیں امام زیلی رحمت اللہ علیہ وغیرہ انہوں نے اس پر شک کا اظہار کیا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ رگیں کٹنا یہ یقینی ہے یا نہیں ہے تو بعد میں جب تجربے سے یہ بات سامنے آئی مشاہدے سے آئی کہ رگیں بارال کڑ جاتی ہیں تو اس کو دونوں صورتوں کو جائز کھا گیا تو مخلاص ہے یہ کہ زبا کا مصون طریقہ یعنی معمول کی گردن والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو گردن کے اوپر والے حصے کے قریب سے کٹا جائے اور جو لمبی گردن والے ہیں ان کو نیچے کی طرف سے نہر کیا جائے اگر نیچے نہر والے جانور ہیں جیسے اونٹ ہیں اس کو زبا کریں تو یہ کراہت ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جانور کا گوشت حرام ہو جائے گا یا جانور حرام ہو جائے گا جانور حلال ہو گا زبا کا تعلق جو ہے وہ رگوں سے ہے اگر تین رگیں یا چار رگیں کٹ نہیں تو حلال ہو جائے گا